موسیقی اقوام متحدہ کرادادوں کی دھجیاں اڑانے والا بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے سلامتی کانسل کا مستقل تو کیا غیر مستقل رکن بننے کا بھی اہل نہیں پاکستان نے سلامتی کانسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارتی اہلیت پر سوال اٹھا دیئے خیبر پختونخواہ کے سرکاری سکولوں میں ڈبل شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا نے سکولوں میں ڈبل شفٹ شروع کرنے کی منظوری دے دی مقصد زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے تو جی جناب آپ نے ٹوپ سٹوریز جانی فرا ایسا کوئی آپ نے الیکشن دیکھا ہے جس پہ پیسہ نہ چلتا ہو خرید و فروخت نہ ہوتی ہو میں مجھے تو یاد نہیں ہے مطلب الیکشن کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ پیسہ لگائے گا جب زیادہ پیسہ لگائے گا تو زیادہ سیٹس جیتے گا جتنا پیسہ لگائے گا اتنا میٹھا الیکشن ہوگا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے حمزہ سوچ سکتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں کیمپینز جو ہیں وہ کروڑوں میں جاتی ہیں کہ آپ نے بینرز لگانے اور آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہے تو وہ کیسے ممکن ہوگا پیسے کے بغائر لیکن جو سینٹ میں پیسہ چلتا ہے اور دھاندلی کا الزام جو پارٹی جس کے ووٹ کچھ کم ہو جاتے ہیں وہ لگاتی ہے اس حوالے سے وزیراعظم نے بہت بڑا اعلان دیا بہت بڑا اعلان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کی خفیہ بیلٹنگ میں پیسہ چلتا ہے اور ووٹوں کی خریدوں فروخت ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ اور دھاندلی رکھنے کے لیے سینٹ انتخابات میں شو آف ہینڈز کا طریقہ کار اپنایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کی انتخابات میں شمولیت یقینی بنانے کے لیے بھی اہم اقدامات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے یہ پہلے سے بھی حزیراعظم بار بار کہتے رہے بات تو بہت اچھی ہے مگر اسے میرے ذہن میں حمزہ ایک بات آرہی ہے کیا چیز اب تیرا کیا بنے گا کاریا بالکل ٹھیک ہے بہت مشکل اور کئی لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ الیکشن ان کو پتا لگ جائے گا کہ بھائی کون میرے ساتھ تھا کون میرے ساتھ نہیں تھا اور کئی لوگ جو ہیں وہ جو روزگار اسی پر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سینٹ الیکشن آئیں گے فائدہ ہوگا وہ جو ہیں ان کے لیے مشکل وقت ہے بہت اچھا فیصلہ ہے وہ ہی میں کہہ رہی ہو نا کہ اب تیرا کیا بنے گا کاریا لیکن آگے چلتے جب تک کہ یہ خوبصورت ایک ویجن جو کہ وزیراعظم پاکستان کا وہ عملی صورت اختیار کرتا ہے گلگت بلتستان کی کچھ بات کر دے جہاں عوام نے حالی انتخابات میں پی ڈی ایم کا بیانیاں مسترد کر دیا اور پی ٹی آئے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے وکٹری سٹینڈ پر کھڑا کر دیا اور اس تاریخی فتح پر وزیراعظم عمران خان بھی بہت زیادہ خوش نزل آ رہے ہیں وعدے انہوں نے بہت سارے کیے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ وعدے وفا کیسے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں وزیراعظم پاکستان نے اسلام بعد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کو ابوری صوبہ درجہ دینے کا وعدہ پورا کریں گے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ابوری صوبہ درجہ دیں گے کیونکہ وہاں احساس محرومی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں وزیراعظم نے گلگت بلتستان کے شہریوں کو مخاطب کیا اور ان کو یقین دلایا کہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اس حوالے سے مکمل تفصیلات عوام کے سامنے بھی رکھی جائیں گی کہ گلگت بلتستان کو کس طرح ابوری صوبہی درجہ دے دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں جبکہ خاص طور پر پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بھی بات کی تھی اور اس پر بھی ابھی تک ہمیں کوئی سیکرٹیریٹ فال نہیں ہو سکا بہت سارا اقدامات جو ہیں وہ نہیں نظر آئے جو لوگوں کو تسلی بخش لگیں تو یہ ایک اور وعدہ جو ہے جو کہ درینہ خواہش رہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی کس طرح پاکستان تاریخ انصاف اور وزیراعظم پاکستان اس میں کامیاب ہوں گے وہ دیکھنے کی بات ہے وزیراعظم نے انتہائی ٹھرنڈ اور سردی کے باوجود انتخابی عمل میں شرکت کرنے والے گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ بھی ادا کی اور دوسری طرح فرہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں الیکشن کے اوپر نون لیگ کو اعتراضات ہیں مولانا فضل و رحمان کو اعتراضات ہیں پی ڈی ایم نے تو مسترد کر دیا اس الیکشن کو کہ جی دھاندلی ہوئی ہے لیکن پولز پہلے ہی کچھ اور بتا رہے تھے جو سرویس تھے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی اور پی ٹی آئی جیت بھی گئی ہے مریم نواز نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ ہمارے فلاں فلاں بندے جائے ہیں وہ توڑ لیے گئے ہیں اس کے باوجود ایک سریعت جائے ہیں وہ نہیں حاصل کر سکے یہ بات چیت تو چلتی رہتی ہے لیکن اس حوالے سے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہالہ رزا سے تینکیو ویری مر شہالہ رزا صاحبہ ہمیں جوئن کرنے کے لئے فرمائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج تسلیم کیوں نہیں کر رہی کیسے آپ لوگ اتنے شور تھے کہ بلاول بھٹو جو میں کہہ رہے ہیں کہ میرا الیکشن جو ہے وہ چوری کر لیا گیا ہے میرا الیکشن کس طرح سے اتنی آپ کو یقین تھا کہ آپ جیتیں گے حالانکہ انتخابات سے پہلے سروے میں بھی پی ٹی آئی کی برتری کے نتائج جائے وہ پولز بتا رہے تھے سامنے آ رہے تھے اس طرح کے سروے ہوتے رہتے ہیں ایک صحیح سروے جو ہوا تھا جس میں پورے پاکستان سے بات کی گئی تھی اس نے کہا گیا تھا کہ ہر چوتھا آدمی کی پی ٹی آئی کی حکومت سے نالا ہے اور ہم خود پی ٹی آئی کی مقبولیت جس کے چرچے ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے رہے ہیں گلگت بلتستان میں انہوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے الیکشن ڈیلے کیا وہاں پہ ان کو امیدوار نہیں مر لئے تھے پھر انہوں نے پی ایمل این کے الیکٹبل تھوڑے ان کا ڈپٹی سپیکر تھوڑا ان کے سب توڑے اور پھر یہ آئے اس کے بعد بھی ان کی ڈال نہیں گل رہی تھی تو امین گنڈپور اور یہ سب وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ نوڈ بینک کھول دیا اور وہاں پہ پورے پاکستان میں جتنے ترقیاتی منصوبیں نہیں چل رہے وہ وہاں پہ بتا دیا کہ دیں گے ہم یہاں پہ بھی خاموش ہو گئے انہوں نے میدی شاہ کے سامنے تحریک اسلامی کے بندے کو ویڈرو کرا کے دو دن پہلے الیکشن سے اس کو مشیر بنا دیا یہ تمام غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں کی گئیں نئی ٹیچرز اپوائنٹ کی گئیں جو پرانی ایڈ ہاک پہ بارہ پندرہ پچیس سال سے تھی ان کو نکال دیا گیا ٹیچرز سے زیادہ بیلٹ باک پوسٹل بیلٹس لائے گئے اور عام آدمی جو کہ سرکاری ملازمن نہیں تھا اس کا پوسٹل بیلٹس سے ووٹ کرایا گیا بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگا گیا پولیس نے ٹھپے لگائے پولیس نے روکا پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ پولنگ روکی گئی اور پھر جب ریزلٹ اس کے باوجود بھی ہمارے حق میں آنے لگا تو اس کو روک کر اس کو رات و رات تبدیل کیا گیا کسی بھی حلقے میں سولہ سترہ ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں ڈلے ہیں لیکن ابھی تک کسی کا حتمی اور سرکاری نتیجہ نہیں آئے شہلا صاحبہ یہ بجائے گا آپ بھی منظم دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں پارٹی چیرمن بلاول بوٹو زرداری صاحب بھی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات تو لگا رہے ہیں مگر وہ بھی ابھی تک اور پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کے کوئی شواہد کوئی ثبوت سامنے نہیں لاسکی جی ایسا نہیں ہے جو گلگت سکار کوئی میں جو ہے اس کی اپلیکیشن لگائی ہے ہر آدمی کے پاس ہر وقت نہیں ہوتا ہے کیمرہ نومل میں دکھایا ہے اسطور میں دکھایا ہے اس کے علاوہ جو بیلٹ باکس بٹھا کے بھاگے ہیں جی بی ایل ای نائن ایم ای ای ایٹ میں اس کردو ٹو میں اس کی ایف آئی آر بھی کٹی گئی ہے اچھا پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھرنا دینے کی کوششوں کی بات کر رہی ہے کہ وہ محاصرہ میں دھرنا دیں گے نمبر ایک تو ہی کہ کوبیٹ کے دنوں میں دھرنا اور نمبر دو کیا دھرنوں سے مسائل حل ہو سکتے پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو اسطانباد میں انہی مسائل کے اوپر انتخابی مسائل کے اوپر ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا کہ چار ہلکوں کی بات ہوتی رہی تھی فائدہ تو کچھ نہیں ہوا تھا تو آپ کے دھرنے سے کچھ فائدہ ہو جائے گا ایک سیٹ پہ ہم نے دھرنا دیا اور اس کی دوبارہ گنتی کی گئی اور اطلاع یہ آ رہی ہے کہ پانچویں دفعہ جو گنتی ہوئی تو اس میں جمیل ہے مت کامیاب ہو گئے تو یہ ہم اس پہ چکھ رہے ہیں کہ تین دفعہ گنتی ہو چکی تھی وہ سٹل بالٹس آ رہے تھے لیکن ان کو کہا کہ آپ حرادیے گئے ہیں فارم پورٹی فائیو جو ہمیں ملے ہیں اس پہ کوئی اور ریزلٹ ہے ایک اور فارم پورٹی فائیو جو ہیں وہ دکھائے گئے یہ سارے ریزلٹ ہیں جن کو ہم بالکل لے کر آئیں گے اور ہم ان الیکشنز کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ تیسرا دن ہے اور یہ گنتی جو سولہ سترہ ہزار پہ مشتمل ہے یہ پوری نہیں ہو رہی تھا اس کا مطلب ہے بدلا جا رہا ہے شیلہ صاحب بلاول بھوٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان ٹیلی فانیک رابطہ ہوا ہے کیا دونوں جماعتیں مل کر کچھ احتجاج کا پلان کر رہی ہیں کوئی بات چیت ہوئی آپ اس میں اس حوالے سے کہ احتجاج اکٹھا کر لیا جائے میں تو سمجھتی ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کے علاوہ بھی اور جماعتیں بھی احتجاج میں شامل ہوں گے اور ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے کیونکہ ہم ان الیکشنز کو مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بی کے عوام کے حق پہ بلکل ٹھیک ہے شکریہ 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 رزا صاحبہ ہمارے ساتھ میں سے یہ جو نا پی ڈی ایم پوسٹ گلگت بلتستان انتخابات یہ بڑے امپورٹنٹ ہوگا اس لئے کہ وہ اچانک سے حلیف پھر ایک دم حریف بن گئے اب پھر حلیف بنتے ہیں کتنا بنتے ہیں یہ گلگت بلتستان نے کتنا رکھنا ڈالا ہے اور فوری اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ پی ڈی ایم کا کیا بنے گا بلکہ صحیح لیکن ایک اور بہت اہم ایشو کی طرف ہم چلیں گے اور وہ ایشو ہے ہمارے ہمسائے ملک کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراداتوں کی دھجیاں اڑانے والا بھارت سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن بننے کا بھی حل نہیں اور پاکستان نے یہ بات کلیئر کر دیا سلامتی کانسل میں مستقل رکنیت کے لیے جو اہلیت ہے اس پر پاکستان نے سوالات اٹھا دی ہیں اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل جو مندوب ہیں منیر اکرم انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کہا کہ پاکستان کے خلاف یہ جو بھارت ہے مسلسل جارہیت کر رہا ہے اور لائن آف کنٹرول پر معصوم شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے یاد میں کہ اس سے پہلے کچھ ثبوت کی بات بھی کی تھی وزیر خارجہ نے لیکن مطالب اس بازے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی اور ادم استحکام میں بھارت ملوث ہے ہمارے پاس بھارتی ریاستی دہشتگردی کے ناقابل تردید ثبوت ہیں منیر اکرم نے مزید کہا کہ بھارت کو مقبوضہ خطے میں نو لاکھ فوج کے ساتھ دہشت پھیلارہی ہے اور بھارت مسلسل اس کاروائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں یاد رہے کہ بھارت برازیل جرمنی اور جیپان کے ہمراہ یو این یو این ایس سی کے ممبرشپ کے لیے مہم سازی کر رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کر لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے قوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب منیر اکرم صاحب السلام علیکم سبح سویر پاکستان پاکستان کی جانب سلامتی کاؤنسل میں یہ واضح موقع اختیار کر لیا گیا ہے کہ بھارت پندرہ رکنی ادارے میں کسی نشست کے لیے اہل نہیں ہے آپ نے اس کیس کو کن بنیادوں پر مضبوط بنایا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے جی ہمارا کہنا پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اور ایڈیشنل پرمننٹ ممبرز کی ضرورت نہیں ہے اس سے سیکیورٹی کاؤنسل کے کام میں زیادہ مشکلات پیش ہوں گی کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں جو سیکیورٹی کاؤنسل کے پرمننٹ ممبرز ہیں ان کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے سیکیورٹی کاؤنسل کام نہیں کر سکتی ہے اس میں پرائلسس ہے اگر زیادہ اور ایڈیشنل پرمننٹ ممبرز آپ دالیں گے وہاں تو مشکلات بڑھ جائیں گی تو یہ تو پہلا موضوع ہے دوسرا کہ یہ پرنسپل آف سورن ایکالیٹی اور سٹیٹ کے خلاف ہے کہ کوئی پرمننٹ ممبر بنے اور باقی نون پرمننٹ رہ جائیں تو اور تیسری چیز کہ اگر زیادہ پرمننٹ ممبرز آپ ایڈ کریں گے سیکیورٹی کاؤنسل میں تو جو نون پرمننٹ ممبرز ہیں ان کے لیے ریپریزنٹیشن اور کم ہو جائے گی تو ان موضوع ان وجہات سے ہم اختلاف کرتے ہیں کہ پرمننٹ ممبرشپ نئے پرمننٹ ممبرز نہیں بننا چاہیے جہاں تک کہ ہندوستان کا تعلق ہے وہ ایک ایسا مرک ہے جس نے بیس جنگیں کی ہیں پچھلے ستر سال میں ٹیلورزم پھیلاتا ہے اور سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزوروشنز ہیں جس ادارے میں وہ پرمننٹ ممبر بننا چاہتا ہے اس کی جو خود کی ریزوروشنز ہیں اس کی خلاف فرضی کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی تو کوئی کالیفیکیشن نہیں ہے پرمننٹ یا نون پرمننٹ بننے کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بلکہ صحیح آپ نے درست فرمایا لیکن یہ بات ساری دنیا کے سامنے واضح نہیں ہے کہ بھارت نہ صرف مقبوضہ جمہور کشمیر کے بارے میں اقوام میں متحدہ جس کا وہ خود ممبر بننا چاہ رہا ہے اب اس کی قرادادوں کی کھلی خلاف فرضی کر رہا ہے بلکہ لائن اف کنٹرول پر معصوم پاکستانی شہریوں کو بھی آٹیلری چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وزٹ کرنا چاہے اقوام متحدہ کی ٹیم اس کو اجازت نہیں دی جاتی اگر دوسرے ممالک کے سینیٹرز ہیں وہ آنا چاہے تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی سافیوں کے اجازت نہیں دی جاتی تو یہ تمام چیزیں عالمی برادری کے سامنے نہیں ہیں ان کی کیا سوچ ہے بھارت کی ان جارہانا اگر دامات پر وہ کیوں بھارت لابنگ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اپنے ان تمام جسے کہنے سے یہ جسارتوں کے باوجود یہ دیکھیں عالمی برادری میں تو ہم نے جو ہندوستان کی حرکتیں ہیں وہ تو ہم ہر روز پیش کرتے ہیں سامنے سلامتی کاؤنسل کو جنرل اسمبلی کو سیکرٹری جنرل صاحب کو سب کو آوازے کرتے ہیں جو ہندوستان کر رہا ہے پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہندوستان بڑی طاقت ہے تو اس کی حمایت کوئی دوسری طاقتیں ہیں وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اس کو بچاؤ کرتے ہیں تو یہ کیمپین ہمارا جاری ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہندوستان کی حرکتیں کیا ہیں کس طرح سے وہ ہیومن رائٹس کو کی خلافرشی کر رہا ہے کس طرح سے جمعون کشمیر میں جو عوام ہیں ان کی ہی سرپی ترمینیشن کو دبا کے رکھا ہوا ہے باہر سے لوگوں کو لیا رہا ہے ہندو سیٹلرز کو لیا رہا ہے یہ سب چیزیں تو ہم ڈیلی بیسز پر ہم بتاتے ہیں اور انشاءاللہ دنیا کو پتا لگ جا رہا ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے جو دلی میں آج کل خبریں کچھ یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت برازیل جرمنی اور جاپان کے ہمراہ سیکیئوٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کے لیے مہم سازی کر رہا ہے آپ بین الاقوامی ادارے میں بھارتی لابنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی سٹرانگ ہو رہی ہے ویک ہو رہی ہے ڈی بھارتی لابی تو کافی انہوں نے کافی انگریس کی ہے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو انہوں نے اپنی طرف کیا ہے ان کو ٹیکنیکل فینینچل اسسٹنس دیتے ہیں پروجیکٹ اسسٹنس دیتے ہیں پیسہ خرج کرتے ہیں اور اس وجہ سے چھوٹے کچھ چھوٹے ملک ہیں جو ان کی طرف ان کا برطاو ہے پر ہماری ہمارا بھی گروپ ایک ہے جس میں بھی کوئی اچھ بڑے ملک ہیں کوئی چھوٹے ملک ہیں اور ہم اس کی خلاف فرصی ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کا سب صغیر پاکستان سے بات کر رہے تھے اور ایک اور آہمشور کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ سے متعلق میڈیا ریپورٹس وزارت خارجہ نے ذرائع ابلاغ کی تمام ریپورٹس سختی سے مسترد کر دی بلکل اور ترجمانے دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے بارے وزیر اعظم کے بیان کا حوالہ دیا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے امریکی دباؤ موجود ہے انہوں نے کہا کہ ایسی تمام خبروں کو ہم جالی قرار دیتے اور سختی سے مسترد کرتے ہیں پاکستان کا تو بڑا کلئر موقع فیس کے اوپر فلسطین کے حوالے سے لے کر وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی تھی یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کیسا لیکن وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان آنا بہت ضروری تھا جو کہ اب آگیا ہے انہوں نے ذرائع ابلاغ کی تمام ریپورٹس کی سختی سے تردید کر دی ہے ایک اور جو اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے اور وہ اپ ڈیٹ جو ہے یہ وہی صورتحالہ جو پریڈیکٹ بھی کر پا رہے تھے اب زب دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بات ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے نہ چھوڑنے چھوڑوں نہ چھوڑوں کی جو ایک ڈیلیمہ ہے اس کے مطالق اس سے پہلے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے جلد ہی افغانستان اور اراک سے مزید فوجیوں کی واپسی کا حکم دیں گے یہ وہ بہت کی پلیس ہے جہاں پر کہ الیکشنز جہاں وہ ڈیسائیسیم اور نون ڈیسائیسیم ہیں یہ جو ان کا فیصلہ ہے کہ پینٹاگون کو بڑی حد تک پسند نہیں تھا جو کہ بڑا ایفیکٹ کیا ہے اس پورے الیکشنز کے اوپر اسی لیے جو بائیڈن کو کافی مسائل ہو سکتے ہیں جو پالیسی وہ لانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے اور جو نو منتخب امریکی صدر ہیں جو بائیڈن انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ ڈانل ٹرمپ کی جانب سے اقتدار کی منتقلی میں رکاوٹ بننے سے مزید لوگ مر بھی سکتے ہیں یہ کتنا سیریس معاملہ ہو سکتا ہے آپ کو فرہ پتہ نہیں ہے جب پاکستان میں کوئی حکومت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو جانے والی حکومت آخری چند دنوں کے اندر یا مہینوں کے اندر بڑے بڑے معاہدے کر کے چلی جاتی ہے جن میں سے ایک فیصلہ جائے پاکستان پروپس پارٹی نے اپنے آخری دنوں میں ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا جو ہے وہ کر دیا تھا جو عام دنوں میں نہیں ہو سکتا تھا چونکہ امریکہ جو اس کی مخالفت کر رہا تھا اینیوے اسلامباد چلیں اسلامباد چلتے ہیں اور فرہ ایوارویس لوگ فورڈ کوٹ اسلامباد اچھا اسلامباد کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بڑی سہولت کسی کام نہیں آئی وزیراعظم ایڈکیشن ریفارمز کے تحت ملنے والی بیس بسز ہیں وہ ناکارہ ہوگئے اور بسوں کو چلانے کے لیے ڈرائیول نہیں مل رہے ڈیز ایسے موجود نہیں ہے کھڑی بسوں کو زنگ لگنے لگا ہے بچوں کے لیے یہ جو بسز لائی گئیں تھیں ان کے لیے کلیے کوئی پلاننگ نہیں کی گئے اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں اسلامباد سے مریم ملک جی بالکل اسلامباد کے طلبے بڑی سہولت کام نہ آئی وزیراعظم ایڈکیشن ریفارمز کے تحت ملنے والی بسیں ناکارہ ہو گئیں بسوں کو چلانے کے لیے ڈرائیول میل رہے ہیں نہ ڈیزل کے پیسے کھڑی بسوں کو زنگ لگنے لگا ہے مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں دو ہزار پندرہ میں وفاقی سرکاری تعلیمی ادھاروں کے لیے چار اربر روپے کے بڑے منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا تعلیمی ادھاروں کی تیزینوں ارائش ہوئی اضافی کمرے بنائے گئے چار دیواری اور کمپیوٹر لیبز بھی قائم کی گئی تھی نئے ٹیچرز بھرتی ہوئے اور دو ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کر کے دو سو بسز لائی گئی تھی بسوں کی تقسیم کا بقاعدہ آغاز جو ہے بڑا قادر افتتا جو ہے ایف ایٹ مارڈل کالیج میں کیا گیا تھا نئی بسز تو آگئی لیکن انہیں چلانے کے لیے ڈرائیورز بھرتی ہوئے اور نہ ڈیزل کی مرد میں فنڈز کی منظوری ہوئی انتظامیہ جلد ہی ڈیلی ویجز ڈرائیورز کے خرچے سے تنگ آگئی تھی اور ان کی چھٹی کرا دی تھی تاہم ڈیریکٹر سکولز کا یہ کہنا تھا کہ سکول منیجمنٹ آثورٹی جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اب سکولوں کی بسز کو ہے ان کو چلا رہی ہے کرونا وبا کی وجہ سے جہاں پر روٹ پہ چار بسز جاتی تھی وہاں پر اب صرف دو بسز جاتی ہیں اور آئندہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید اس کے لیے کام ہو رہا ہے اور ذات تعلیم اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ آنے والے مہینوں میں اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور سنجیدگی سے اس کے پر کچھ عمل درامت ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا پیلے رنگین بسوں کے آنے سے اسلامباد کے طربہ کے لیے جہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو تھا وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ایک امید بھی جا گی تھی تاہم حکام کی نااہلی کی وجہ سے یہ بسز ناکارہ ہو رہی ہیں وہیں دو عرب روپے کی رقم جو ہے وہ زائے ہو چکی ہے بلکل چھیک مریم آپ کا شکریہ اور یہ کیسی چیز ہے کہ آپ نے پلیننگ کا فقدان دیکھیں فرا اکثر ایسا یہ گورنمنٹ گئی نا تو اس کے منصوبے جو ہے ان کو پھر آگے سے حالانکہ اسلامباد کسی بھی بڑے شہر میں آپ چلے جائیں جس روڈ کے اوپر سکول ہوتا ہے وہاں پر سے گزرنا ناممکن ہوتا ہے سکول کے اوپننگ اور چھٹی کے ٹائم پہ تو یہ بڑا اچھا ہے ٹرافک کے معاملات بھی اور پھر بچوں کو بڑا ریلیف ملتا ہے ہم خود سکول بسز میں اسی طرح سے شفت میں جاتے رہے ہیں جس کے لئے سے بڑی سہولت ہوتی ہے والدین کو بھی یہ جنسی حرانسگی اور بہت سارے بچوں کے اغواہ کے معاملات ایک سیکیورٹی بھی بچوں کے لئے رہتی ہے لیکن اینیوے ٹائم پھر بریک بریک کے بعد ہو رہا ہے